اس زندگی کے ساتھ یہ کیسے جڑا؟ ذرا آئیے میرے سامنے آپ اپنے ٹک ٹاک ہر آدمی دیکھتا ہے اور ریلز اس کے اوپر چلتی ہیں ہر لمحے کے بعد وہ ریلز بدلتی چاہتی ہیں صرف دس منٹ کے لیے میرے پاس آپ اپنا ٹک ٹاک نکال کر دیکھیں گے وہ ریلز اور اس کو مجھے آپ نے انسٹاگرام کو دیکھنا ہے اس میں کس چیز پہ بحث ہوگی؟ کپڑے آپ کی شاپنگ کے لیے آپ کو ترہ ترہ کی آن لائن پروڈیکٹس کھانے کی اتنی ریسپیاں کہ جتنی بھی پرانی اداکارائیں تھیں جنہیں اب گناہ کرتے کرتے گناہ ان کو چھوڑ گئے ہیں وہ بھی اب کھانا پکانے پہ لگ گئی ہیں لڑکے کھانا پکانے پہ لگ گئے ہیں وہ لڑکے یہ عورت کی ذمہ داری تھی اب مرد اس پہ لگ گئے ہیں جن کے ہاتھوں میں تلواریں ہونی چاہیے تھیں ان کے ہاتھوں میں کونڈی ریڈنے آگئے اور ان کے ہاتھ میں کفگیر آگئے ہیں اب وہ پکوڑے نکالتے ہوئے سمو سے نکالتے ہوئے آپ کو دکھائے جاتے ہیں مرد اپنے انوان کو چھوڑ گیا عورت اپنے انوان کو چھوڑ گئی عورت کو جو ٹاپک دیا گیا تھا کہ تم اس ٹاپک پہ رہو گی وہ اپنے ٹاپک سے ہٹ کر گفتگو کر رہی چل رہی ہے اور مرد کو جو ٹاپک دیا گیا تھا مرد اپنے ٹاپک سے ہٹ کر چل رہا ہے اور بول رہا ہے اب آپ کو کنسٹرکشن کے بارے میں پتا ہوگا کہ یہ ٹائلیں یہ لے لو گھر کے اندر اس قسم کی ڈیزائننگ کروالو چھتیں ایسی بنوالو اور یہ یہ چیزیں تم کنکریٹ میں ڈلواؤ اس سے گھر پختہ ہو جاتے ہیں اب تمہارے سامنے عورتیں اس قدر آگئی ہیں کہ وہ کپڑے اس قدر ننگی عورتیں آگئی ہیں کہ وہ اپنا جسم بیچتے وقت بڑی بڑی عورتیں سامنے آگئی ہیں بڑیا بزرگ عورتیں اب آپ کو ٹک ٹاک بناتی نظر آتی کہ ان کو کسی نے کہا فارغ بیٹھی ہیں تو آپ یہ کام کریں وہ جو آخری وقت میں اپنے لیے دس دس لاکھ دفعہ کلمہ شریف پڑھ کر رکھا کرتی تھی اب وہ آپ کو ٹک ٹاک پہ ناجتی ہوئی نظر آتی ہیں اب وہاں پر بیٹھ کر آپ کو سیکس کے طریقے سکھائے جاتے ہیں لڑکیاں اب وہاں پر سیکس کے طریقوں کو اس قدر بولڈ انداز سے پیش کرتی ہیں کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں وہ آپ کو سیکس کرنے کے طریقے بتاتے ہیں اورل سیکس یوں کریں مردوں کے ساتھ یہ اپنے کریں اپنے مردوں کو یوں لبھائیں ان کو قابو کریں وہ اگر کسی غیر عورت کی طرف دے اتنا جماع اس کے ساتھ کریں کہ وہ غیر عورت کی طرف دیکھے ہی نہ وہ اپنے مرضوں کو کمزور کرنے پہ لگی ہیں مردوں کو ہر وقت جنسی چیزیں چاہیے وہ بتاتے ہیں نعیم حکیم بیٹھ گئے وہ بتاتے ہیں یہ آپ کلونجی کھائیں آپ یہ میتھی دانہ کھائیں آپ فلانی شہر بزار سے لے لیں یہ نو چیزیں ملا کے یہ کھائیں اب یہ رہ گیا آپ کا یہ آپ کی بحثیں ہیں آپ کے اندر مزاق اڑانا اپنے حکمرانوں کا باہر کے حکمرانوں پہ فریفتہ ہو جانا ننگی فلمیں ننگی تصویریں لائیو چینل پر آ رہی ہیں یہ مذہبی طور پر آپ کو جو چیزیں آپ کے ساتھ آپ بیان کی جاتی میوزک جائز ہے کہ نہیں مجسمے بنانے جائز ہیں کہ نہیں تصویریں بنانی جائز ہیں کہ نہیں ہاں فلانے فلان حضرت کے ساتھ یہ کیا ہاں اور اب میمز بنتی ہیں ہاں اب آپ کے پاس ترہ ترہ کی چیزیں وہاں پر آ رہی ہیں ایسی انفرمیشن گوشت بنانے کے کھانے کے اتنے طریقے ترکی کا گوشت کھائیے ازبکستان کا گوشت کھائیے لندن کا کھائیے چائنہ کا مگوائیے مصر کے طریقے سعودی عرب میں یہ ملتا ہے سڑکیں یہ ہیں گارڈنز یہ ہیں یہ کلونی کٹ گئی وہ کلونی بن گئی یہ اجڑ گئی وہ برباد ہو گئی یہ آپ کے موضوع ہیں اور اس کے مقابلے میں ہو کیا رہا ہے آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے ظلم ہو رہے ہیں غزا کے اندر قتل ہو رہے ہیں جھوٹ کی ایک دنیا آباد ہے کہ چہریوں اور تھانوں کے اندر زلط اور بدماشی ہے معیشت آپ کی بری طرح برباد ہو گئی فلسطین اور کشمیر اور انڈیا کے اندر مسلمان مظلوم ہو گئے اپنی ہی ریاستوں مصر کے اندر اخوان اور جماعت اسلامی پر پبندیاں لگ گئیں بنگلہ دیش میں پاکستان کے اندر کے صورتحال سے آپ بے خبر نہیں ہیں بچیوں کے ساتھ ریپ ہو رہے ہیں خواتین مرضی سے زنا کر رہی ہیں مرد مرضی سے اور رضا مندی سے زنا کر رہے ہیں ہر ایک کی بیٹی ماں بہن کے پاس موبائل ٹیلی فون ہے اور ہر ایک کو یہ غلط غمان شیطان نے دے دیا کہ اس کا غلط استعمال کرتی نہیں ہے میں کرتا ہوں وہ نہیں کرتی وہ تو صرف خبریں دیکھتی ہے یا اپنے پروگراموں کے پروجیکس بناتی ہے یہ کیسے وہم ہیں یہ کیسے خیال ہیں یہ کیسے دھوکے ہیں یہ کیسے فریب ہیں جو ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں ناتیں سنی آنسو بہاد یہ نات کو شیئر کر دو ساتھ یہ ایک گندہ پونو گرافی کا کلپ آگیا تو دوست کو شیئر کر دو پبلک کو شیئر کرنے کے لیے کچھ اور ہم ذوق اور ہم پیالہ اور ہم نوالہ یاروں کے لیے کچھ اور دو دو چہرے نہیں ہزار ہزار چہروں پہ ہم نے کتنے چہرے سجا لیے ہیں یہ امت ہے یوں سوچا جاتا ہے یوں اپنی ترقی کی جاتی ہے کیا زمانے میں یہی ہیں پنپنے کی باتیں ایک بال نے کہا تھا آپ زمانے میں یوں ترقی کریں گے ہم اور اتنی کتابوں کی دنیا اس کے اوپر آباد ہے کہ ہر غلط صحیح کتاب کے ایڈ پر ایڈ چلے جا رہے ہیں اور گھر بیٹھے کتاب منگوائیے اور وہ جو کتاب گھر پڑی ہے اس کو کون پڑھے گا آپ کتابیں آرڈر کریں گھر کے لیے لیبریریاں سجا رہے ہیں اور جو گھر قرآن پڑھا اس کو کون پڑھے گا آپ لوگوں کی ہسٹرییاں پڑھنے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کون پڑھے گا تو جیسی چیزیں آپ نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے موضوعات کو چھوڑا اور چھوڑ کر ایک نئے موضوعات شیطان نے اور نفس نے آپ کو سکھا دیئے بے اینہی آپ دین کے متعلق اور جنت کے متعلق جو سوال کرتے ہیں وہ متعلقہ نہیں ہوتے ہیں وہ بھی غیر متعلقہ ہوتے ہیں جو اس دنیا میں جو اس کو نظر آ رہی ہے اس کے بارے میں غیر متعلق موضوعات کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو دنیا آئی ہی نہیں ہے اور ابھی غیب میں خدا نے بنا رکھی ہے اس کی سمجھ آپ کو کہاں سے آئی گی آپ کو اپنے اس سنجیدہ مقام کے اندر سے غیر سنجیدگی کشید کرتے ہیں یہاں پہ سیریس نیس کو آپ نون سیریس ہو کر لے رہے ہیں یہاں پہ پریشان صورتحال کو آپ اپنے لہو لاب میں گزار رہے ہیں تو میرے عزیزو کیسے امت بدلے گی جب ہمارے یہ سوچنے کی چیزیں ہی نہیں تھی تو پھر ہم کیا سوچ رہے ہیں بہنے ہی جو غفلت یہاں پر ہے یہی آخرت کے ساتھ ہماری غفلت ہے ہم تو اس دنیا کا حق صحیح معلوم ہے ادا نہیں کر پا رہے وہ دنیا جو ابھی آئے گی اس کا ہم حق کہاں سے ادا کر پائیں گے وہاں سے ہم اس کا کہا گے خدا نے اس دنیا کے اندر ہم کو خائن پایا ہے تو خدا وہ دنیا جو ابھی آئے گی اس کے اندر خدا تعالیٰ ہم کو کیسے اماندار پاتا ہے ہم اس کے بارے میں اماندار نہیں اور ڈس آنیسٹ ثابت ہوئے ہیں اور ہم اس کے بارے میں کیسے اماندار ہو جائیں گے جو ہم نے دیکھی نہیں جس کو ہم نے چھوہ نہیں اور جس کا کبھی خیال نہیں ہمارے دل میں آیا ہے خطیب بتا دے تو بتا دے رسول بتا دے تو بتا دے اور قرآن میں کہیں آئے تو آپ کے سامنے جنت کے بارے میں آ جائے تو آ جائے ورنہ آپ جنت کے بارے میں کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں آپ مرنے کے بعد کے بارے میں کہتے ہیں کہ خدا اس کو جنت تعاف فرمائے آپ یہاں رسمی طور پر دعا کرتے وقت تو کہتے ہیں کہ کاشیر صاحب دعا کریں ہمیں جنت میں جانا ہے مگر کیا جنت میں جانے کے یہ لچن ہے کیا جنت میں جانے کے یہ کرتوت ہیں کیا یہ کرائٹیریا ہے جنت میں جانے کا یعنی آپ ون کرنا چاہتے ہیں اپنے امتحانات میں فرس پوزیشن آل ان پاکستان اور آپ کہتے ہیں کہ پیپر میں دوں گا سارے خالی اور جواب دوں گا میں سارے غلط اور ٹائم پر پیپر دے کر نہیں آؤں گا اور پڑھوں گا قطعن نہیں تو کیا یہ فرس آنے کے چلن ہیں ایک عورت چنال ہو اور وہ رنگ رنگ کے بستر پر بیٹھے اور اٹھے تو کیا یہ ایک باہ یا اور باہ غیرت شوہر کے ساتھ بسنے کے چلن ہیں کیا مجھے یہ بتائیے ایک مرد کی غیرت یہ کیا گوارہ کرتی ہے کہ وہ اس کی بیوی چنال ہو یا رنڈی ہو جب ایک مرد کی یہ گوارہ نہیں کرتی تو وہ خدا انتہائی ویور ہے جس نے اپنی جنت صدیقین صدیقات مومنین مومنات مسلمین مسلمات کانے تین کانے تاک کے لیے بنائی ہوئی ہے تو وہ کیسے آپ کو یہ جنت دے رہے جب آپ اس کے حق دار نہیں ہیں اس معاشرے کا جو یہ حق ادا کر رہا ہے وہ آپ جیسے آدمی کو جنت میں کیوں آنے دے گا وہ آپ کے خلاف ہو کر خدا سے استغاثہ کرے گا کہ تیرا یہ کہنا تھا کہ وہاں داخل وہی ہوں گے جو دنیا میں تیری چاہت اور تیرے اختیار کا صحیح استعمال کر کے ہے تو جب یہ بھی جنت میں داخل ہو رہا ہے اور میں بھی داخل ہو رہا ہوں تو عدل کہا گیا انصاف کہا گیا اور وہ قرآن جو تُو نے اپنے سچے نبی کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا تھا اس قرآن کے اندر پھر جو کہا گیا تھا وہ جھوٹ تھا یہ شفاعت کا کون سا عقیدہ اور ورجن آپ لے آئے ہیں جس میں ہر طرح کا گناہ آپ کے لیے جائز ہو رہا ہے یہ شفاعت کا وہ ورجن تو ہمیں بتا دیں نبی علیہ السلام زخیرہ اندوزوں بدماشوں حرامیوں دو نمبر اور بدماشوں اور گنڈوں کے لیے سفارش فرمائیں گے نبی کی سفارش اس لیے ہے کہ ظالمین کی سفارش نبی کی سفارش اس لیے ہے کہ جو دنیا کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کا ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہے اور اس کے بارے میں غافل کے لیے سفارش جو دنیا کے کاموں میں دلے اور دین کے کاموں میں بزدل دنیا کے کاموں میں چاکوچ بند اور دین کے کاموں میں سوست تو کیا مجھے یہ بتائیے کیا یہ انصاف ہے کہ سب کے سب کو ایک ہی لاتھی سے ہان کر خدا جنت میں داخل کر دے عزیزو یہ غیر یہ ایک سنجیدہ زندگی ہے اس سنجیدہ زندگی میں آپ کہیں کہ انٹرٹینمنٹ کی پوری دنیا بات کر لیں یہ نہ ممکن ہے انٹرٹینمنٹ صرف اور صرف جنت میں ہے زندگی میں تفریح اتنی ہی ہے جتنی کہ ایک پوری ہنڈیا کے اندر ایک چمچ نمک کا اگر آپ پوری ہنڈیا کو نمک سے بھر دیں گے تو وہ ہنڈیا نہ ہنڈیا نہیں رہ جائے گی ہے تفریح رسول نے بتائی ہے لیکن وہ تفریح ہی کو آپ زندگی بنا لیں آپ اسپورٹس کی ایک دنیا بات کر لیں آپ فلموں کی ایک دنیا بات کر لیں آپ عباد کر لیں مجسموں کی ایک دنیا اور آپ عباد کر لیں ایک ایسا جہان جہاں پہ رہ کر آپ کو کبھی خدا کی آخرت کی اور رسول کی اور قبر کی اور حشر کی اور پل سرات کی کوئی یاد ہی نہ ہے یہ کیسی دنیا آپ نے عباد کی رسول نے جو ریاست مدینہ بنائی تھی اس میں یہ کچھ نہ تھا رسول نے ایسی ریاست ترتیب دی تھی جس میں ہر وقت آدمی اپنی آخرت کے بارے میں سوچتا تھا اپنے حشر کے بارے میں سوچتا تھا اپنی موت کے وقت میں جو غلبہ سکرات کا تاریخ ہوتا ہے اس پر سختیاں ہوتی اس کے بارے میں سوچتا تھا اس سے پناہوں کے بارے میں سوچتا تھا دیکھئے کس کو کیا خیال اور کب آیا کس کو کیا خیال اور کب آیا ذرا ایک مثال مجھ سے سنیے اور پھر اسی پہ صرف اکتفاہ کیجئے کہ ایک خاتون ہے وہ یہ کہتی ہے کہ میری یہ خواہش تھی کہ میں موت کے وقت میں رہت پاؤں موت کے وقت پھر میں نے ایک ہستی کو دیکھا جو مجھ سے موتبر تھی اور اس ہستی پر جو گزری تو پھر اس کے بعد سے میں نے کہا یہ مشکل لگتا ہے تم پہ ایسا گزرے جانتے ہو کون ہیں یہ میری اور تمہاری ماں حضرت ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور جس کا وہ تذکرہ کر رہی ہیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آٹھ دن نبی تین دن نبی بخار میں جلا کیے رزانہ بیس بیس مشک نبی علیہ السلام کے اوپر لاکہ ایک لوہے کے ٹپ میں بٹھا کر رسول اللہ پہ ڈالی جاتی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو موت سے پہلے گھشیاں پڑ دی آپ نے اپنے پاس پیالہ رکھا اور پیالے کو بار بار اپنے چہرے پر پھیرتے اور اللہ کو یاد کرتے اس وقت میں عائشہ صدیقہ کہتی ہے میرے دل میں خیال آیا میں رسول کی بیوی ہوں اللہ مجھ سے رہیت فرمائیں گے پر جب میرے سینے پہ میرے پیارے شوہر اور تمہارے نبی محمد رسول اللہ نے جان دی تو اس دن سے یہ خیال سے دل سے جاتا رہا کہ عائشہ موت کو اتنا آسان نہ سمجھ موت کو اتنا آسان نہ سمجھ عزیزوں یہ کوئی ہم اپنی زندگی سے جو ایک سنجیدہ زندگی سے غیر سنجیدہ اور تفریح والی زندگی اور لہو لہو اور غافل غفلت والی زندگی کو نکالتے ہیں یہ کس کا رست نکال رہے ہو یہ کفر شرک شیطانیت پر مبنی نظریات کا راستہ ہو سکتا ہے مگر الہام اور وحید پر مبنی محمد رسول اللہ کہ قرآن کا راست نہیں ہو سکتا اس کا راست نہیں ہو سکتا یہ کسی شراب کا تو راست ہو سکتا ہے کہ تم اس کو پی کر کے مدھوش ہو رہے ہو یہ رسول کے دیئے ہوئے فرمانوں کا راست نہیں ہو سکتا اس لیے اپنی اس زندگی میں جو ساری غیر اختیار ہے اس میں جو بندہ اختیار کو تلاش کر جائے وہی مردے ہو رہے اور وہی اپنے زمانے کا ابراہیم ہے وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے حاضر و موجود میٹیریلزم کیپیٹیلزم کنزیومرزم خواہشات سے لپتا ہوا تمہارا نظریہ زندگی وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخے دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے وہ کہے تم یہاں زندگی میں اس طرح میں ہونے چاہیے سکون میں نہیں ہونے چاہیے کہ مجھے مرنا ہے مجھے جندر جانا ہے اس معاشرے میں جانا ہے دو پل کے اس جیون سے ایک عمر چرانی ہے دو پل کے اس جیون سے ایک عمر چرانی ہے دو پل کے اس جیون سے ایک عمر چرانی ہے یہ دو پل کا جیون ہے اس کے بعد عمر ہے نا عمر لا محدود عمر لا محدود زندگی وہ ادھر کی زندگی ہے یہ تو دو پل کا جیون ہے اس دو پل کے جیون کو بھی ہم غیر سنجیدگی کے ساتھ اپنے اختیار کو تلاش نہ کر پائیں اور جو سب کچھ ہم پر مسلط خدا نے کیا ہے اس کے بعد اپنے اوپر شیطان اور نفس کے مسلط کردہ بے اختیاری سے ہم زندگی گزار جائیں تو زندگی تو پھر ہماری نہ ہوئی زندگی تو میری تھی کہتا بسر کسی اور نے کیا ہے زندگی تو میری تھی مگر بسر کسی اور نے کیا ہے اگر زندگی ہماری ہے تو بسر بھی ہم کریں زندگی بسر کرتا ہے شیطان یا ہمارا نفس دونوں زندگی بسر کرتے ہیں ہم تو بسر کرتے ہی نہیں ہیں جبکہ ہمیں بھی زندگی کے بسر کرنے کا پورا پورا اختیار دیا گیا ہے پورا پورا اختیار دیا گیا ہے اور ہم اس میں معاشرہ سماج رنگ نسل قوم کو بنیاد بنا کر ہر دفعہ کہیں کہ اببہ نے ایسا مجھے کر دیا تھا ہمارے گھر کا مہود دینی ہی نہیں تھا میرے سکول کے استادوں نے مجھے یہ پڑھنے کے لیے دے دیا میرے ساتھ کے یاروں نے مجھے گمراہ کر دیا ہم تو جس قوم میں پیدا ہوئے وہ قوم میں ہی جاہل تھی ہم تو جس نسل میں پیدا ہوئے اس نسل میں پڑھتا ہی کوئی نہیں ہے ہم تو جس رنگ میں آئے ہیں یہ رنگ والوں کو تو کوئی مانتا ہی نہیں ہے آج ان تمام نظریات کو دنیا حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے توڑ کر رکھ دیا ہے جس برطانیہ نے انڈیا پر حکومت کی تھی آج قانون ٹوٹ چکا ہے اسی برطانیہ کا ایک فردوس پر حکومت کر رہا ہے وہ کالے جن کو لا کر ایفریقہ سے بیچا جاتا تھا امریکہ کے اندر وہ کالے حکمران بن کر سامنے آئے ہیں آج گوروں نے مغرب میں رہتے ہوئے اپنے رسول اللہ کو تلاش کر کے وہ مسلمان ہو گئے وہاں پر وہ مدینے آ گئے اور آج یہاں سے لوگ اپنی ایشو اشرت کرنے کے لیے باہر کے ملکوں کے میزے لگا کے ادھر چلے گئے ٹوٹ گئی آج ساری زنجیریں انسانوں نے اپنے نفس کی خاطر ہر زنجیر توڑی تو شریعت پھر قیامت کے دن تم سے پوچھے گا اللہ کہ میری خاطر وہ زنجیریں کیوں نہیں ٹوٹیں میری خاطر وہ زنجیریں کیوں نہیں ٹوٹیں جو لاح عمل میں نے دیا تھا اس پر زندگی کیوں نہیں بسر ہوئی جو ذابطہ حیات میں نے تم کو دیا تھا اس پر تم کیوں نہیں چلے جو میں نے تمہیں گورڈ آف رائف دیا تھا تم نے اس کے اوپر کیوں نہیں فالونگ کی کیوں مجھے بتاؤ جب تم نے چھوٹی چھوٹی خواہشات پر دنیا کے قانونوں کو توڑ دیا سماج کے قانونوں کو توڑ دیا لڑکی لڑکے نے اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے ماں باپ کی عزتوں کو روند دیا عدالتوں کے چہریوں میں باپوں کی پگڑیاں اور ماں کے دبٹے اچھل گئے بھائیوں کی غیرتیں داؤں پر لگ گئی تم دونوں نے ایک دوسرے کی پیشاب گاہ پر جان دینے کے لیے ایک دوسرے سے لطف لینے کے لیے اتنے بڑے اقدام اٹھائے اور ایک باری میری آئی تو وہاں پر آکر تم نے دین کا کچھ بھی نہیں کیا بتاؤ کیوں چند لمحوں کی چاشنی کے لیے تم نے اپنی عمروں کو داگدار کر لیا تھا پھر کیوں تم نے کیوں نہیں سوچا سنجید کی کے ساتھ تم نے کیوں نہیں کبھی کہا کہ مجھے بھی کسی کو تلاش کرنا ہے تم نے اپنی معرفت کیوں نہیں لی تم نے کیوں نہیں سوچا کہ میں کون ہوں میں کہاں سے آیا ہوں میں اب کدھر کو جاؤں گا یہ تین سوال تم نے کیوں نہیں سوچے تم ہر زنجیر کو توڑ سکتے تھے اور تم نے توڑی اور آج میں آپ کے ایک بات بتا دوں کچھ لوگوں نے زنجیروں کو بڑے پیمانے پر توڑا ہم وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں ہم اپنی زنجیروں کو ہر لمحے لمحے توڑتے ہیں جب ہم انہیں اپنی خواہش پوری کرنی ہوتی ہے ہم اپنی خواہشات کی نکیل زنجیر تو پہن لیتے ہیں مگر خدا کی بنائی ہوئی زنجیریں توڑ دیتے ہیں دین کے معاملے میں ہم صرف بہانیں بناتے ہیں کہ میری عادت یہ نہیں میں اٹھ نہیں سکتا میں جا نہیں سکتا میں آ نہیں سکتا میں پڑھ نہیں سکتا میں بول نہیں سکتا میں لکھ نہیں سکتا میں سمجھ نہیں سکتا مجھے آتا سمجھ نہیں دوسرے معاملات زندگی آپ کو کیسے سمجھ آ جاتے ہیں دوسرے معاملات زندگی آپ کو کیسے سمجھ آ جاتے ہیں یہ بہی کھاتے یہ ریجسٹر یہ لیجرز کس گھر میں نہیں بن رہے وہاں پہ آپ کو یہ اکل کہاں سے آ جاتی ہے کیسے آپ کو پتا چلتا ہے کہ بجلی کا ٹیرف یہ ہے کیسے آپ کو سلیپس کا پتا چل جاتا ہے کیسے آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ نیٹ میٹرنگ ہوتی ہے کیسے آپ کو پتا چل گیا کہ موبائل کو یوں کر کے آن کیا جاتا ہے اور اس کو یوں چارج کیا جاتا ہے اور اس کے اندر یہ یہ ایپس اس طرح ڈاؤنلوڈ کی جاتی ہیں یعنی پوری زندگی کو آپ اپنے ہر جہالت کی کڑی اور زنجیر کو توڑ کر اپنی مرضی سے جیتے ہیں اور جب دین کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں اببہ نے یہ دین دے دیا امہ نے یہ دین دے دیا سمائی نے دیا میری برادری اس پر تھی میری قوم اس پر تھی نہیں یہ جھوٹ ہے کذبتہ تم جھوٹ بولتے ہو وہ خدا کہیں گے حشر کے دن سخی آئے گا عالم آئے گا مجاہد آئے گا اور آ کر کہے گا مجاہد کہ تیری خاطر جان دی سخی کہے گا تیری خاطر مال دیا عالم میرے جیسا آ جائے گا اور کہے گا تیری خاطر مجمع کو دین بتایا فرمایا کذبتوں تینوں جھوٹ بولتے ہو تم تم نے نشانِ حیدر لینے کے لیے جنگ کی تم نے بقیہ تُسلف شیخ الحدیث بننے کے لیے قرآن سنایا اور تم نے تم نے دنیا کے اندر سیخ صاحب میاں صاحب آنریبل نے یہ مرکز یہ مسجد یہ مدرسہ یہ سب تم نے بنوایا اور لکھا کہ یہ مسجد میں نے اپنی ماں کے لیے بنوائی تو تم تو ضائع ہو تو جب یہ تین آدمی اللہ نے بنائے ہیں تو ہم لوگوں کو کیوں نہیں بلائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں یہ کیوں نہیں ہم سے سوال ہوگا مولوی جنت میں چلے گئے تو ہم تو چلے جائیں گے نہیں بھائی نہ مولوی جائیں گے نہ آپ جائیں گے مولوی کا رویہ جو ہے وہ بھی اپنے نفس کے لیے ہے اور تمہارا بھی اپنے نفس کے لیے ہے بس راستے دونوں نے لگ لگ اختیار کر رکھے ہیں عزیزو دو پل کے جیون سے ایک عمر چورانی ہے دو پل کے جیون سے ایک عمر چورانی ہے اپنے اختیار کو پہشانی ہے اپنے اختیار کو تلاش کیجئے تنہائی میں بیٹھ کر مراقبہ کیجئے بیٹھئے چار پانچ چھ گھنٹے تنہائی میں ایک ایسی جگہ جس کے سامنے کوئی چیز بھی آپ کو انوالو نہ کرے پیٹھا ک یا تنہائی میں بیٹھا